موسیقی 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 الحمدللہ رب العالمین والعاکبت للمتقین والصلاة والسلام على عشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلیه وصحبه اجمعین اما بعد فعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَبْرِ صدق اللہ العظيم اللہم صلی علی محمد وعلى علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلى علی ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلى علی محمد محطم ناظرین کرام مذرگان دین اور میری عزیز ماں اور بہنوں بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مئذبان عبدالوحاب آپ کو پرگرام گفتو کے اندر خوشحام دیت کرتا ہوں ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جو ہدایت اور علم لے کے آیا ہوں اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ بارش کہ جب بارش برستی ہے زمین پر تو تین قسم کی زمینیں ہوتی ہیں ایک زمین وہ جو بڑی نرم ہے اور زرخیز ہے اور جیسی بارش برستی ہے وہ پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اندر سے سبزہ اکتا ہے اجناس اکتی ہیں فصلیں اکتی ہیں باغات اکتے ہیں اور فرمایا پھر دوسری قسم کی زمین وہ ہوتی ہے جو تھوڑی سی سخت ہوتی ہے اس پر تھوڑی سی محنت کرنی ہوتی ہے اور اس کے اوپر جب بارش برستی ہے تو وہ تھوڑا سا پانی اپنے اندر جذب کرتی ہے لیکن آہستہ 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 اپنے اندر جذب کرتی ہے پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ بھی زرخیز ہو جاتی ہے اور اس کے اندر بھی نباتات اکنا شروع ہو جاتے ہیں اور تیسری قسم کی زمین وہ ہوتی ہے ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا جو سخت چٹان کی طرح ہوتی ہے اور وہ ایسے جب اس کے اوپر پانی برستا ہے تو وہ پانی اس پر رکتا ہی نہیں ہے وہ زمین اپنے اندر جذب کرتی نہیں ہے اور پانی جو ہے وہ ادھر ادھر بہنا شروع ہو جاتا ہے اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے لیکن وہ اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر جذب ہی نہیں کرتی ہے اب دیکھیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی اپنے آپ کو اپنی مثال اپنے علم کی ہدایت کی مثال دی بارش سے اور یہ جو زمین ہے زمین سے مراد انسان ہے لوگوں کے قلوب ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا اسی طرح انسانوں کی بھی تین قسمیں ہیں ایک وہ لوگ جو میری تعلیمات کو سنتے ہیں میری دعوت کو قبول کرتے ہیں فوراں اور ایمان لے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر ان سے اچھے آمال کو ظاہر فرماتا ہے تو یہ فرمایا کہ یہ وہ یعنی لوگوں کی وہ اعلیٰ قسم ہے ہم دیکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا تو کچھ لوگ شروع میں ہی اسلام لے آئے جیسے تھا حضور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تھا حضور خطیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ وہ لوگ تھے ناظرین جنہوں نے شروع کے اندر اسلام قبول کیا پھر وہ مہاجرین ہیں انسار ہیں دیکھیں شروع کے اندر جو لوگ فوراں اس زمین کی طرح ہیں جس نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا اور پانی کو جذب کیا اور پھر یہ نہیں کہ صرف اپنے اندر جذب کر لیا پھر اس سے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچانا شروع کر دیا ایمان کو قبول بھی کر لیا اور پھر لوگوں کو فائدہ بھی پہنچانا شروع کر دیا پھر دوسری قسم کے لوگ وہ تھے یا ہوتے ہیں جو اتنی آسانی سے ایمان کو اسلام کو قبول نہیں کرتے حضور کی تعلیمات کو قبول نہیں کرتے اور ان کے سامنے آپ کو دلائل دینے ہوتے ہیں آپ کو ان کے سامنے جو ہے وہ مثالیں بیان کرنی ہوتی ہیں ان کو سمجھانا ہوتا ہے پھر جا کر وہ حضور کی تعلیمات کو اور حضور کی سیرت کو اور قرآن کی تعلیم کو قرآن کو جو ہے وہ پھر اس کو پر عامل کرتے ہیں لیکن ان پر آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے رشاد فرما دیا ختم اللہ علا قلوبہم وعلی آسمہم وعلی آبسارہم رشاوہ کہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر ان کی بسارت پر ان کی سماعت پر جو ہے مہر لگا دیا ہے اور وہ پردے میں پڑے میں ان کے فی قلوب ہم مرض ان کے دلوں میں مرض ہے تو لہذا یہ تیسری قسم وہ ہوتی ہے جو جنہوں نے حضور کی دعوت کو ہدایت کو قبول ہی نہیں کیا جیسا کہ آتا ہے کہ عمیہ بن خلف ہو گیا ولید بن اقبا ہو گیا اور شیبہ ہو گیا عطبہ ہو گیا اور اسی طریقے سے جو ہے اقبا بن ابی معید ہو گیا ابو جہل ہو گیا ابو لہب ہو گیا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جو بظاہر اقل مند لوگ تھے یہ ابو لہب ہو گیا ابو جہل عطبہ شیبہ یہ بڑے سمجھدار یعنی ایسے نہیں تھا کہ کوئی بے عقوف لوگ تھے کہ جو معاملات کو نہیں سمجھتے سردار تھے مالدار تھے اور بڑے ذہین تھے ابو جہل کو تو ابو الحکم اس کا لقب تھا ابو الحکم کہتے ہیں کہ وہ جو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا فیصلہ جیسے عربوں کے اندر ایک عادت ہوتی ہے کہ جو آدمی جس چیز سے محبت کرتا ہو یا جس کے اندر وہ وصف پائے جاتا ہو وہ صفت پائی جاتی ہو تو اس کی کنیت لگا دیتے تھے ابو الحکم یعنی فیصلہ کرنے والے ان کا باپ اور کیا انتہا کیا ہوئی ابو جہل یعنی جوحلہ کا والد جوحلہ کا باپ تو عرض یہ کرنی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے یہ لوگوں کی وہ تیسری قسم تھی اچھا یہ تو حضور کے زبانے کے اندر بھی آپ اس کو منطبق کر سکتے ہیں نا اور اور تھرو آؤٹ قیامت تک آنے والے انسانوں کو آپ اس پر منطبق کر سکتے ہیں کہ یعنی اس مثال میں فٹ کر سکتے ہیں یہ لوگوں کی قسمیں ہوتی ہیں تو لہذا ناظرین ہم اپنے ادگرد بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی ہماری ہم کونسی قسم کے لوگ ہیں یعنی ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ بھئی ہم کس کٹیگری میں آتے ہیں تو آپ کو ابھی معاشرے کے اندر بھی ایسے ہی نظر آئے گا کہ معاشرے کے اندر بھی آپ کو اسی قسم کے لوگ نظر آئیں گے پہلے قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو آپ کو بڑے ہی شریف النفس ہوں گے اور دیندار ہوں گے بے ضرر ہوں گے اور انتہائی عادزی اور انتصاری والے ہوں گے ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ ہوں گے اور مجسمیں خیر کہ آپ کو وہ نظر آئیں گے کہ ماشاءاللہ بس وہ حضور کی تعلیمات پر اسلام پر قرآن پر عمل کرتے ہوئے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ناظرین جن کو ہم کہتے ہیں اولیاء اکرام علماء اکرام مشایش اعظام کہ ماشاءاللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حضور کے پیغام کو بھرپور طریقے سے تسلیم کر رہے ہیں وہ زمین کی طرح ہیں جو بارش کے پانی کو اپنے اندر جذب کر رہا ہے پھر صرف اپنے اندر ہی جذب کر کے نہیں کہ خود فائدہ اٹھائیں نہیں اس کے ساتھ ساتھ پوری امت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ناظرین اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر ان کو ان کی ذات سے وہ لوگوں ہزاروں لاکھوں لوگ فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کہاں سے اٹھاتا ہے کہاں پہنچاتا ہے کہاں بٹھا دیتا ہے یہ تو اللہ کا ایک ایک قدرتی نظام ہے نا اس کے اندر تو ہم کوئی مداخلت نہیں کر سکتے دیکھیں نا امام شایر رحمت اللہ علیہ جب ایجب گئے بھئی مکہ میں اور مدینہ میں وہ تو میں پہلے آپ حضرات کو پوری ان کی ہسٹری بتا چکا ہوں تو جب وہ ایجب گئے تو ایجب میں تو چالیس ہلکے لگتے تھے دروس کے تو ان کو کسی نے کہا کہ بھئی آپ یہاں کیا کرنے کے لئے آگئے یہاں پر تو بڑے بڑے مشایخ موجود ہیں یہاں پر تو بڑے ہلکے لگتے ہیں تو آپ کے ہلکے میں کون آئے گا تو انہوں نے کہا کہ بھئی میرے ہلکے میں کون آئے گا کون نہیں آئے گا اس کی ذمہ داری تو میری نہیں ہے بھئی اس میں تو میری تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے نا کہ میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے تو نہیں لے کے آ سکتا میری کیا ذمہ داری ہے دیکھیں میری ذمہ داری یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالی نے جو منصب دیا ہے جو مرتبہ دیا ہے جو مقام دیا ہے جو میری ڈیوٹی لگائی ہے وہ یہ کہ میں اپنا حلقہ لگا لوں اور درس دینا شروع کر دوں بس یہ میری ذمہ داری ہے لیکن جیسے دکان دار ہوتا ہے ناظرین اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ وہ اٹھتا ہے صبح اٹھ کر وہ اپنی دکان کو کھولتا ہے باقی گھاک کا آنا کسٹمر کا آنا بزنس کا ہونا یہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے ہاں وہ اپنی پوری کوشش کرے گا آوازیں لگاتا ہے چیختا ہے مختلف طریقے اپناتا ہے مارکٹنگ کے ہر دور میں مختلف طریقے رہے مارکٹ اپنی چیز کو مارکٹ کرنے کے وہ مارکٹ کرتا ہے تو لیکن گھاک تو پھر اللہ ہی بھیجتا ہے کسٹمر بھی اللہ بھیجتا ہے اچھا وہ تو چلو پھر دکان دار ہے تاجر ہے یہ تو پھر ایک عالم ہے نا یہ تو ایک مبلغ ہے اب یہ تو وہی بیٹھا ہوا ہے اب یہ بیٹھ گیا اور بیٹھ کر جو ہے وہ اب نہ تو یہ مارکٹ کر سکتا ہے نہ آواز لگا سکتا ہے نہ چیخ سکتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا بیٹھ کے صرف کیا کرے گا درس دینا شروع کرے گا اور اپنی بات کرنا شروع کرے گا اللہ کی بات کرنا شروع کرے گا تو امام شافیر احمد اللہ علیہ نے بھی یہ کام شروع کر دیا ناظرین کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ سارے حلقے بند ہو گئے اور ان حلقوں کے طلبہ بھی بلکہ اساتیزہ بھی جو ہے مشایخ بھی امام شافیر احمد اللہ علیہ کے درس میں آپ کے حلقے میں آپ کی مجلس میں آنا شروع ہو گئے اور وہ بیٹھتے تھے ایک وقت میں سب سے بڑی جو ہے وہ مجلس کس کی لگتی تھی وہ امام شافیر احمد اللہ علیہ کے لگتی تھی تو میں جب ایجیبڈ گیا تو مجھے بڑا شوق اور میں یقین جانیے کہ دو حضرات کی کہ قبور پہ مزاروں پہ جانے کا مجھے شدت سے وہ تھا کہ میں جب ایجیبڈ جاؤں تو میں ان دو حضرات کے مزارات پہ ضرور جاؤں حالکہ میں دو دفعہ پہلے جا چکا ہوں تو وہ تو بس اس وقت نہیں جا سکا لیکن ابھی جب گیا دو سال پہلے فروری کا ہی مہینہ تھا لوگ ڈاؤن ہونے سے پہلے تو میں نے پکہ ارادہ کیا کہ میں ان دو حضرات کی قبور پہ ضرور جاؤں گا ایک کاری عبدالباسی دستامت جو بہت بڑے کاری تھے ایجیبڈ کے بسر کے اور ہم نے بچپن میں جب وہ پاکستان آئے تو میں جب چھوٹا تھا حفظ کرتا تھا تو میں نے ان کی قرآن سنی تھی وہ ہمارے مدرسے بندوری ٹاؤن میں تشریف لائے تھے تو مجھے بڑا شوق تھا ہوں کہ ہم کیسی تھے ہم میں قرآن سنتے تھے کہ یار ان کی وہ کہاں کے رہنے والے تھے تو زندگی میں تو میں ان سے مل نہیں سکا یعنی صرف زیارت کی چھوٹے ہوتے ہوئے لیکن ان کی قبر پہ جا کر ضرور جو ہے وہ دعا کروں گا اور حاضری دوں گا اور دوسرا امام شافی رحمت اللہ علیہ یعنی امام شافی رحمت اللہ علیہ کی جو قبر ہے مزار ہے وہ ایجپٹ کے اندر ہے کائرہ میں ہے تو لہذا ارضے کرنی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالی نے جو ہے رجوع کر دیا اللہ تعالی نے جو ہے ان کی طرف جو ہے لوگوں کا ملان کر دیا لوگوں کے قلوب ان کی طرف متوجہ ہو گئے تو یہ تو پھر اللہ کا نظام ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے کہ جو کیا کریں گے جو جذب کر لیں گے جو ایمان لے آئیں گے جو عمل کرنا شروع کر دیں گے بہت اچھی بات ہے اچھا اب ان میں جو قسمیں بنا لیں یعنی اب ایک قسم وہ ہو گئی کہ دیکھیں جو خود تو عمل کریں گے اور عمل کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں خود کر رہے ہیں لیکن وہ دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں اپنی ذات سے یعنی کیا ہے کہ وہ خود شریعت پہ چلتے ہیں دین پہ چلتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں لیکن لوگوں کو اس سے فائدہ نہیں پہنچاتے ہیں اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں تو اسلام کا جو مزاج ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے ناظرین یہ امت دعوت ہے اس کا کام یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کی طرح کہ بھئی جو ہے بس وہ اپنی اپنی فکر کرے نہیں اپنی فکر کے ساتھ ساتھ لوگوں کی فکر بھی کرنی ہے لوگوں کو بھی دعوت دینی ہے اور وہ درخت بننا ہے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے جس کے سائے سے لوگ جو ہے وہ گرمی کی تپش سے جو ہے دھوٹ کی تپش سے اپنے آپ کو بچائیں تو لہذا اب یہ وہ قسم ہوگی یہ سب سے عالی قسم کے لوگ ہوتے ہیں دیکھیں آپ اولیاء کرام اور جو ہے مبلغ اور مشایخ اور علماء کرام یہ جو حضرات ہیں ان کی آپ زندگی اٹھا کر دیکھیں آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے جو ہے وہ کہاں کہاں جنگلوں میں بیٹھ کر اور کہاں کہاں انہوں نے جو ہے وہ اپنی خانکاؤں کو بنایا اپنے مدارس کو مقاتب کو قائم کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کیسے کیسے کام لے لیا اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ شہداد پور ہے یہ سندھ کے اندر وہاں پہ ایک بڑا زبردست حفظ کا مدرسہ ہے بڑا پاپولر ہے اور پورے دنیا سے لوگ وہاں حفظ کرنے کے لیے آتے ہیں اب کہاں شہداد پور اور شہداد پور میں اب نام میرے سین سے نکل گیا کیا نام تاز کا تو وہاں پہ لوگ جاتے ہیں اور وہاں لوگ حفظ کرنے کے لیے ہیں اب وہ جو ہے وہ حضرت معیسی بن نوری رحمت اللہ علیہ آئے مولانا احتشام الاقتحانوی رحمت اللہ علیہ آئے اور یہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب آئے یہ بڑے بڑے لوگ جو بہندوستان سے آئے تو یہ ٹنڈوالایار کے اندر جو مدرسہ تھا وہاں پر اب ٹنڈوالایار چھوٹا سا شہد تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ان حضرات سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا اور انہوں نے اپنے مقاطب کو قائم کیا مدارس کو قائم کیا مسجدوں کو قائم کیا اللہ نے اس سے ہزاروں لاکھوں علامہ کو فارق کیا اور پوری دنیا کے اندر اللہ نے ان سے کام لیا تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنا اس کا سوٹی پہ رکھنا ہے ہم نے اپنے آپ کو تو ایک تو یہ کہ بھئی ہم کس کٹیگری میں آتے ہیں کیا ہم اسلام کی تعلیمات قرآن کی تعلیمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یعنی ان ان تعلیمات پر عامل کرتے ہیں ہم نے ان کو کیسے لیا ہے ہم ان سے کیسے رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو ایک تو بنیادی چیز یہ ہو گئی کہ اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے اچھا دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے ناظرین کہ آج کا جو انسان ہے نا وہ اس کا سارا فوکس جو ہے دیکھیں ایمان کا جو تعلق ہے نا والاسر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنو یہ جو اللہ کہتا ہے تمام انسان خسارے کے اندر ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان کا تعلق جو ہے وہ قلب کے ساتھ ہے اور اسلام کا تعلق جو ہے وہ اپنے ظاہر کے ساتھ ہے آپ کے ظاہر کے ساتھ یائیو اللذین آمنو دخلو فی السلمی کافہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور یائیو اللذین آمنو آمنو کہ اے ایمان والو ایمان لیاو تو ایمان کا تعلق جو ہوتا ہے وہ تو قلب کے ساتھ ہوتا ہے وہ انسان کے باطن کے ساتھ ہے اور اسلام کا تعلق اس کے ظاہر کے ساتھ ہے اب یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ بڑی اہم ہیں اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اس کے پاس ایمان تو ہو لیکن آمال نہ ہو ایسا نہیں آمال کا ہونا بھی بہت ضروری ہے جیسے میں نے عرض کیا نا کہ بھئی ایمان بھی لانا ہے پھر اس کے بعد آمال کو بھی اختیار کرنا ہے اور پھر اس کی دعوت بھی دینی ہے اللہ اللہ ایمان بھی دینی ہے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ وَتَوَاسَوْ بِالْسَبْدِ کہ آمالِ صالحہ بھی کرنے ہیں اور پھر حق کی دعوت بھی دینی ہے پھر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرنی ہے تو اب ہمارا آج کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے دیکھیں آج کی جو سوسائٹی ہے آج کا جو یہ جو نظام ہے جو سسٹم ہے اس کے اندر انسان کے ظاہر کے اوپر بڑا فوکس کیا جاتا ہے اور سارا معاملہ انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے اور وہ جسم کے ساتھ ہے روح کے ساتھ نہیں ہے دیکھیں یہ جو آج ڈپریشن ہے انگزائٹی ہے یہ جو اسٹریس ہے یہ بیچینی ہے استراب ہے یہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور یہ سب سے زیادہ ان ملکوں میں ہیں جو خوشحال ملک ہیں جو امیر ملک ہیں امریکہ کے اندر یورپ کے اندر پھر یوکے کے اندر پھر جپین کے اندر سوسائٹ ریٹ سب سے زیادہ ہے تو کیا وجہ ہے کہ جو ملک معاشی طور پر مضبوط ہیں مستحکم ہیں اور جو مالدار ملک ہیں جو لوگ مالدار ہیں ویل آف لوگ ہیں ان کے اندر یہ بیماری کیوں پائی جاتی ہے کیا وجہ ہے اچھا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے ناظرین اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا فوکس جو ہے وہ جسم کے اوپر ہے ظاہر کے اوپر ہے دیکھیں آپ کتنے ہی مہنگا لباس پہن لیں لیکن اگر آپ کی آپ کی روح میں چین نہیں ہے آپ ٹھیک نہیں ہے تو لباس سے آپ کو کیا مزہ آئے گا کوئی بھی نہیں آئے گا اگر آپ کتنے ہی اچھا کھانا پکا لیں اور اگر آپ بیمار ہیں تو کھانا جو ہے آپ کو فائدہ بھی نہیں پہنچائے گا اس کا آپ کو ٹیسٹ بھی نہیں ملے گا تو اسی طریقے سے ناظرین اب کیا ہے کہ ساری کوشش تو ظاہر کے اوپر ہو رہی ہے کہ بھئی بہت اچھا لباس ہونا چاہیے بہت اچھی گاڑی ہونی چاہیے بہت اچھا گھر ہونا چاہیے اچھی بات ہے اسلام اس سے منہ تو نہیں کرتا کہ بلکل آپ اپنی جسم کا بھی خیال لکھیں یہ ضروری یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ انسان اپنے جسم کا خیال نہ رکھیں بلکل اسلام کہتا ہے الَقْلُ السَّلِيمُ فِي الْجِسْمِ السَّلِيمُ کہ اکل سلیم اسی جسم کے اندر ہوگی جو مضبوط جسم ہوگا صحتمند جسم ہوگا تو اسلام ہرگیز یہ نہیں کہتا کہ بھئی آپ اپنے جسم کا خیال نہ رکھیں اپنی خواہشات کا خیال نہ رکھیں بلکل کہتا ہے حضور نے فرمایا کہ ان لی عالی کا حق و لی جسمی کا حق و لی زوجتی کا حق تمہارا تم پر حق ہے تمہاری ذات کا تمہارے جسم کا تمہاری بیوی کا ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ اسلام منع کرتا ہے اسی اسلام ہرگز ان چیزوں سے منع نہیں کرتا ہے صرف اسلام یہ کہتا ہے کہ دیکھو فوکس اس کو نہیں کرنا فوکس جو ہے وہ تمہارا جو ہے وہ باطن ہے تمہاری روح ہے دیکھیں یہ جو ڈپریشن ہے اسٹریس ہے اور اس وقت جو انگزائیٹی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ یہاں یہ جو دماغ ہے نا دماغ جو ہے وہ بیمار ہو گیا ہے دماغ جو ہے وہ سکرڑا ہے دماغ جو ہے اس کی نشنومہ نہیں ہو رہی اسلامی پوائنٹ آئیو سے اس پر حکمہ نے بڑی بحث کی ہے فلسفر نے کہ بھئی پورے جسم کے اندر جو رئیس العادہ ہے جو بادشاہ کا جو کردار ہے مقام ہے وہ کس عزو کو حاصل ہے تو وہ حضور کی جو حدیث ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھرہ ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو تمام جسم ٹھیک اگر وہ خراب تو پورا جسم خراب اور عزو نے فرمایا وہ دل ہے اور ایمان کا جو مقام ہے جو مستقر ہے جو اس کی جگہ ہے وہ انسان کا قلب ہے فی قلوبہم قرآن کیا کہتا ہے ان کے دلوں میں مرض ہے ختم اللہ علا قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو وہم لا یاکلون وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے کہ ایمان کا جو مستقر ہے جو جگہ ہے وہ آپ کا دل ہے اچھا اب یہ دل کو جو حیثیت ہے ناظرین وہ حیثیت حاصل ہے آزا کے اندر بادشاہ کی یہ تو رئیس العذاہ ہو گیا اس کے بعد جو وزیر عظم ہے وہ ہے انسان کا دماغ بہت سے فقہاء فلوسفر جو حکماء ہیں وہ کہتے ہیں نہیں دماغ جو ہے وہ بادشاہ ہے دل اس کا وزیر ہے اب یہ بحث ہے اس بحث میں ہمیں نہیں پڑھنا ہم ظاہری معنوں میں لے لیتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قلب کو اور فعاد کو فعاد کا لفظ لے کے آئے میں اس پہ ایک دفعہ بیان کر چکا ہوں ابھی دو چار منٹ میں نے بات کو جو رہا ہے وہ مکمل کرنا ہے تو اس لئے میں اس طرف نہیں جا رہا تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ جو دماغ ہے نا دماغ کی جو نشنوما ہے وہ نہیں ہو رہی دماغ کی صحت کا برین کی صحت کا خیال نہیں رکھا جا رہا یقین جانی ہے اگر آج ہم اپنی دماغوں کا سکین کرائے نا آج میں بلڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے گیا دو سال ہو گئے میں نے بلڈ ٹیسٹ نہیں کرایا تو میں نے کہا سرجری سے آ رہا تھا بلڈ ٹیسٹ کراؤ 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 تو پچھلے سال تو گزار دیا میں نے کہا یار کرا لیتے ہیں تو جب میں اس کے پاس گیا تو لڑکی تھی وہ بلڈ لیتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے میں نے کہا نہیں کوئی بیماری نہیں اس نے کہا کوئی کسی قسم کچھ بھی نہیں ہے تو کہتی ہے یہ تو اچھی بات ہے تو اب دیکھیں وہ چیک کیا کرے گی میں نے کہا تم کیا چیک کرو گے کہتی ہے آپ کا شگر لیول آپ کا جو ہے کیڈنی لیور آپ کا کلسٹرول یہ ہے وہ تو میں نے کہا یہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہے جس سے میرے دماغ کو چیک کیا جائے کہ میری دماغ کی صحت کیسی ہے لیکن دل کا تو سکین ہم کرا رہے ہیں نا آپ جاتے ہیں آپ کیا کراتے ہیں آپ اپنا دل کی انجیوگرافی بھی کراتے ہیں جو پلاسٹر بھی کراتے ہیں اور اگر اور بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو کیا کراتے ہیں دیکھیں نا دیئی تو میں کہا رہا تھا کہ دماغ کا بھی جو ہے وہ سکین ہونا چاہیے تو اصل چیز کیا ہے وہ تو دماغ ہے نا اور آج ہماری پوری توجہ کیا ہے کہ بھئی آپ کا جو دل ہے اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے آپ ایکسرسائز کریں آپ یہ کریں بہت اچھی بات ہے لیکن کیا ہے کہ اب برین یہ جو آج ہمارے ہاں یہ جو بیماری ہے دیکھیں ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں ساری چیزیں صحیح آ رہی ہیں ہر چیز ٹھیک ہے لیکن پھر بھی بندہ کہتا ہے نہیں میں تو ٹھیک نہیں ہوں بھائی اس لئے ٹھیک نہیں ہے کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے اس کے جو دماغ کے اندر جو ہارمونز ہیں وہ صحیح کام نہیں کر رہے اس کے سیلز جو ہیں وہ سکڑ رہے ہیں دماغ سکڑ رہا ہے تو اس وجہ سے اب کیا ہے دیکھیں اب اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے اس کی طرف کوئی جو ہے وہ دھیان نہیں ہے کہ بھائی اس دماغ کو کیسے ٹھیک کیا جائے اور کیا وجہ ہے تو اب اس پر جو ہے دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان جب حضور نے فرمایا موتو قبلان تموتو حاسبو قبلان تحاسبو کہ تم مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موتا ہے اور اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ کہ انسان جو ہے وہ مراقبہ کرے اپنی اپنی ذات کا حساب کرے اور کیا ہے سوچے اور غور و فکر کرے کہ بھئی ایسا کیا ہے کیا کر رہا ہوں میں میں کس طرف میری زندگی کا رکھ کس طرف جا رہا ہے اپنے دماغ کو جو ہے دیکھیں آج جب ہم یہ ساری میڈیسنز کا استعمال کرتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ زیادہ تر ہم غنودگی میں چلے جاتے ہیں زیادہ دیر سوتے ہیں تو کیا ہے وہ جسم کو تو سلاتا ہے نا دماغ کو دماغ جاگ رہا ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے وقتی طور پر ہم جب اٹھتے ہیں تو ہم تھوڑا سا بہتر فیل کرتے ہیں لیکن اس کے نقصانات ہوتے ہیں اس کے نقصانات کس کے اوپر ہو رہے ہیں کہ آپ کی آپ کی دماغ کے اوپر ہو رہے ہیں اس لیے آپ دیکھیں گے ڈمنچیا جو ہے وہ بڑے یعنی چھوڑی چھوڑی عمر کے لوگوں کو ہو رہا ہے وہ کیوں اس لیے کہ دماغ پر بوجھ بہت زیادہ ہے اچھا بوجھ کیا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دیکھیں جب ہمارا جو لائف اسٹائل ہے اچھا اس پہ میں کیونکہ بھی بات مکمل نہیں کر سکوں گا بریک کے بعد انشاءاللہ تھوڑی سی اور بات کر لیں گے تو عرض یہ کرنی تھی کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ عامال کو اختیار کریں جب انسان دیکھیں نا عامال کو اختیار کرتا ہے عامال کے اندر کیا ہے یہ مصدر غیر سی بات ہے نماز روزہ حض زکاة تو ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ عبادات ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے آپ کے جو حقوق ہیں آپ کی جو رسپونسیبیلٹیز ہیں آپ کی جو ڈیوٹیز ہیں آپ نے ان سب کو پورا کرنا ہے تو جب انشاءاللہ آپ اس کو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی اور اپنے آپ کی جو فیزیکل جو ایکٹیوٹیز ہیں ان میں بھی بہتری آئے گی تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان جو ہے وہ ایک اچھی ایک پاکیزہ زندگی گزارے اور ایک ایکٹیف زندگی گزارے اور عامال والی زندگی گزارے اور اس کے اثرات اس کی زندگی بھی ظاہر نہ ہو تو بالکل ظاہر ہوں گے اس سے اس کو اتمنان قلب حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے بہتر پارنے کی تھی